اس ڈیزائن کو بنانے کے لیے آپ ملائی فیبریک کا یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ کوئی بھی موٹا فیبریک یوز کر سکتے ہیں اور ہم نے اس ویڈیو میں ملائی فیبریک کا یوز کیا ہے السلام علیکم اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو ٹراؤزر کا ایک اور یونیک ڈیزائن سٹیچ کرنا سکھائیں گے سو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے اپنے بوٹم کو ایسے سٹیچ کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم بوٹم سے ایسے 3 انچز کے اوپر ہم مارک کریں گے اور مارک کرنے کے بعد ہم یہاں پہ کٹ لگا لیں گے اور ہم ٹراؤزر کو یہاں سے انفول کریں گے اور اس طرح سے یہاں پہ ہم ایسے فول کر کے ہم یہاں پہ ٹکس ڈالیں گے اور ہم نے ایک پیر کا جو ہے ٹکس ٹیچ کرنا ہے یہ دیکھیں ایک ٹکس ہم نے سٹیچ کر لیا ہے اب سیکنڈ ٹکس ہم ہاف انچ کے ڈسٹینس کے اوپر ڈالیں گے یہ دیکھیں سیم ایسے ٹکس ہم نے تھرڈ ٹکس بھی ہاف انچ کے ڈسٹینس کے اوپر سٹیچ کر لینا ہے اور یہ دیکھیں ہم نے تین ٹکس جو ہے اپنے سٹیچ کر لیا ہے اب ہم نے ٹراؤزر کو ایسے فول کرنا ہے اور فول کرنے کے بعد ہم یہاں پر ایسے 4.5 انچز کے اوپر مارک کریں گے اور مارک کرنے کے بعد ہم یہاں پہ بھی کٹ لگا دیں گے ایسے کٹ لگانے کے بعد ہم ٹراؤزر کو ایسے انفول کریں گے اور سیم ایسے جیسے ہم نے بوٹم میں تین ٹکس سٹیچ کیے ہیں ویسے ہم یہاں پر بھی تین ٹکس سٹیچ کر لیں گے یا دیکھیں ہم نے تین ٹکس سٹیچ کر لی ہیں بوٹم میں بھی اور یہاں پہ بھی اب ہم نے دونوں ٹکس کے سینٹر میں سے 4 انچز کا ڈسٹینس ہے اور اس کے ڈسٹینس کے ہم نے سینٹر میں مارک کرنا ہے 2 انچز کے اوپر دونوں ٹکس کے سینٹر میں 4 انچز کا ڈسٹینس تھا ہم نے اس کے بھی سینٹر میں بہتر 2 انچز کے ڈسٹینس پہ ہم نے مارک کر کے وہاں پہ کٹ لگا دیا اب ہم نے یہاں سے تھریڈ کو ایسے کھینچنا ہے یہ دیکھیں تو یہ کافی زیادہ کیرفولی کرنا ہوگا کیونکہ تھریڈ جو ہے وہ ٹوٹ بھی جاتا ہے تو اس کا اپنے خیال رکھنا ہے اور کافی کیرفولی اس کو تھریڈ کو نکالنا ہے تو ایک تھریڈ جو ہے تو ایسے ہم نے یہاں سے تھریڈ نکالنا ہے تو دو چار تھریڈ نکالنے کے بعد یہ ایسے ہے کہ تھوڑا ایزی ہو جائے گا باقی کے تھریڈ جو ہے وہ تھوڑا ایزی لی نکلیں گے اور یہ دیکھیں ہم نے کافی زیادہ تھریڈ نکال لیا ہے لیکن ابھی اور بھی کافی زیادہ نکالنا ہے وہ آپ کی مرضی ہوتی ہے لیکن یہ بہت زیادہ کم ہے تو آپ اپنی مرضی کے حساب سے تھریڈ کو نکال لیے گا لیکن کم سے کم بھی جو ہے اس کا ون انچ سے زیادہ ہی آپ رکھے گا تریڈز کو مجھے ون انچ سے زیادہ ہی آپ نے نکالنا ہے تریڈ اور یہ دیکھیں ہم نے تریڈ نکال لی ہے اور دونوں سائٹ پر ٹکس کے یہ دیکھیں ون پوائنٹ ٹو انچز اور یہاں سے بھی ون پوائنٹ ٹو انچز کا ڈسٹینس ہے تو دونوں سائٹ سے ایکوالی ڈسٹینس ہے اب ہم نے ایسے فریم لینا ہے اور فریم کو اپنے اس ٹراؤزر کے اوپر ہم ایسے سیٹ کر لیں گے ایسے اب ہم نے یہاں سے اس کو ہینڈ سٹیچ کرنا ہے یہاں سے ہم اس کو پہلے ہینڈ سٹیچ کریں گے ایسے اب یہ جو تریڈز ہیں ہم نے اس کو یہاں سے ایسے سٹیچ کرنا ہے ہینڈ سٹیچ اور اس کو خیال سے دیکھی گا یہ دیکھیں ایسے ہم نے کو نیڈل کو ایسے تھریڈز کے اندر سے اسے نکالنا ہے یہ دیکھیں تو ایسے ہم نیڈل کی ہلپ سے اس کو ہینڈ سٹیچ کرتے جائیں گے یہ دیکھیں ایسے تو اس طریقے سے ہم اس کو ہینڈ سٹیچ کر لیں گے اب ہم جو ہے فریم کو تھوڑا سا آگے سیٹ کر لیتے کیونکہ یہاں سے اسپیس ختم ہو گیا ہے تو سارا یہ جو ہے فریم کی ہلپ سے اور اسٹیچ ہوگا یہ دیکھیں تو باقی کا بھی سیم ہم ایسے ہی اسٹیچ کر لیں گے یہ دیکھیں اور اسٹیچ کرنے کے بعد یہ ایسے لگے گا اور آپ یہاں پر جو ہے چاہیں تو پلس بھی لگا سکتے ہیں تو پس لگانے کے بعد یہ اور بھی زیادہ خوبصورت ہو جائے گا تو آئی ہوپ کہ آپ کو ٹراؤزر کا ڈیزائن یوسفل لگا ہوگا اور اس کے بعد اپنے ٹراؤزر کی فٹنگ کر لیں گے ہم جو بھی آپ ٹراؤزر رکھتے ہیں اس حزاب سے فٹنگ ہو جائے گی اس کی تو فٹنگ کرنے کے بعد ٹراؤزر کا ڈیزائن ریڈی ہو جائے گا اور آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تو ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں فٹنگ کرنے کے بعد